بہت ہی مزیدار بہت ہی نیوٹریشیس گاجر کا حلوہ سو گائیز ویلکم بیک ٹو آور چینل منتحاز کچن آج کی ریسیپی تو بہت ہی مزید کی ہونے والی ہے تو انڈ تک لازمی دیکھئے گا آج ہم بنائیں گے گاجر کا حلوہ جس کے بغیر ہماری سردیاں ناممکین ہے اس کے لئے ہمیں چاہیے ہوں گی تین کلو گاجریں ان کو دھو کر چھیل لیں اور اچھی طرح گریٹ کر لیں گاجر کا حلوہ بنانے کے لئے ہمیں بڑی کڑھائی چاہیے ہوگی تو اپنی ایک بڑی کڑھائی لے لیں امہ کی جہیز کی کچھ بھی نکال لیں اور اس کے اندر اپنی گریٹ کی ہوئی گاجروں کو ڈال دیں گاجر کا حلوہ بنانے کے پروسس میں تھوڑا بہت ٹائم تو لگتا ہے لیکن بعد میں ہی اتنا مزے کا بنتا ہے کہ وہ ٹائم وہ محنت آپ کو بھول جاتی ہے اور آپ کو بتا ہے اس کا ٹیسٹ سب سے اچھا تب بات ہے جب اس میں حالس دودھ استعمال کیا گیا ہو اور دودھ کی کوانٹیٹی گاجروں سے ڈبل ہونی چاہیے تو جی ہم نے اس میں شامل کر دیا چھے کلو خالص دودھ اب ہم میڈیم فلیم پہ چولا آن کریں گے اور اس کا پر اپنی کڑھائی رکھ دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اپھودی دودھ بھی اُبلتا رہے گا گاجریں بھی اُبلتی رہیں گی گاجریں گل جائیں گی اس میں ٹائم لگتا ہے لیکن ساتھ ساتھ آپ نے چمچ ہلاتے رہنا ہے اس میں تاکہ نیچے نہ لگ جائیں اور اس کو آپ نے تب تک پکانا ہے جب تک دودھ بلکل خوشک نہ ہو جائے اور ہماری گاجریں بہت اچھے طریقے سے گل نہ جائیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا دودھ آلموست سوک چکا ہے ہماری گاجریں بہت اچھے طریقے سے گل چکی تھیں یہاں پر اب ہم نے یہاں پر چینی ایڈ کر دی ہے اب چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایڈ کریں گے کچھ لوگ زیادہ میٹھے کے شکین ہوتے ہیں تو وہ زیادہ چینی ایڈ کریں گے کچھ لوگ کم میٹھے کے شکین ہوتے ہیں تو وہ کم چینی ایڈ کریں گے اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیں ہم نے یہاں پر آلموست تین کپ چینی ایڈ کی تھی کپ سائز آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں صاف شو ہو رہا ہے لیکن وہ ہی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کریں گے اس کو اچھی طرح مکس کر لیں تاکہ جب چینی پانی چھوڑے تو وہ بھی ساتھ ہی پانی ایویپوریٹ ہوتا جائے اس پوائنٹ پر آپ نے فلیم زیادہ انچہ نہیں کرنا فلیم ہمارا میڈیم ہی رہے گا اب آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پر دودھ بلکل خوشک ہو گیا ہے آپ نے یہاں پر ایک پاؤ دیسی گھی ایڈ کیا تھا کیونکہ گاجر کے حلوے میں تو ہمیشہ دیسی گھی ہی جلتا ہے نا اب یہ حلوے کا وہ پوائنٹ ہے جہاں آپ نے چمچ مسلسل ہلاتے رہنا ہے تاکہ حلوہ نیچے نہ لگ جائے اور جل نہ جائے تو یہاں پر مسلسل چمچ ہلاتے رہیں اب ہمارا حلوہ بننے میں بہت زیادہ ٹائم نہیں رہ گیا تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا آپ مسلسل چمچ ہلاتے رہیں اور دیکھتے رہیں جب تک ہماری گاجریں بلکل خوشک نہ ہو جائیں کسی قسم کا تھوڑا سا بھی پانی تھوڑا سا بھی دودھ اس میں نہیں رہنا چاہیے ہر چیز آپ نے اچھی طرح ایویپوریٹ کرنی ہے تب ہی جا کے ہماری گاجروں کا نکھرا نکھرا رنگ آئے گا ویسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس میں کسی قسم کا کھویا نہیں ایڈ کیا کیونکہ ہم نے دودھ ہی حالی سے استعمال کیا تھا اور جب دودھ حالی سے استعمال کریں تو اس میں کھویا کی ضرورت ہی نہیں رہتی ہمارا دودھ خود بہ خود کھویا بن گیا تھا اور یہ بننے کے بعد ای کینٹ ایکسپلین اتنے مزے کا تھا اتنے مزے کا تھا کہ بس کھاتے روئے سے سردیوں میں باہر کا ٹیمپریچر کافی لو ہو جاتا ہے تو تب ہماری باڈی کو گرمائش کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ جو مرضی کر لیں جتنا آپ کے سامنے بیٹھ جائیں جب تب جسم کے اندر گرمائش نہیں جائے گی باہر کی گرمائش کی کوئی وقت نہیں ہے اس کے سامنے تو اپنی باڈی کا گرمائش پہنچانے کے لیے ہمیں ایسی چیزیں کھانی پڑتی ہیں لیکن وہی چیز آ جاتی ہے کہ آپ نے ایک سپیسیفک اماؤنٹ میں کھانا ہے ایک اپٹیموم اماؤنٹ ہوتی ہے کھانے کی دیلی اگر آپ بہت زیادہ کھائیں گے وہ بھی آپ کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے بہت کم کھائیں گے اس کی بھی کوئی فائدہ نہیں ہے تو ایک اپٹیموم اماؤنٹ لیں اور اس کو کھائیں لیکن کھائیں لازمی کیونکہ اکثر لوگوں کو شکایت رہتی ہے سردیو میں ہمارے ہڈیوں میں درد ہو رہے ہیں ہمارے جوڑوں میں درد ہو رہے ہیں ہم سے بہت زیادہ تھانڈویں کچھ نہیں کیا جاتا تو ان کے لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں بہت مزٹ ہیں کیونکہ ایک تو ان میں نیوٹریشنز بہت زیادہ ہوتے ہیں وہ ہماری باڈی میں کسی قسم کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے نا تو وہ اسے ہودی پوری کر دیتے ہیں اور گاجروں کے بارے میں تو سب بھی نے سنیا کہ تو مین چیز ہماری باڈی میں ہون کی کمی یہ حلوہ بلکل نہیں ہونے دے گا اگر آپ اسے پوری سردیاں استعمال کرتے ہیں ایک دفعہ بنا کر رکھ لیں یہ کافی ٹائم تک چل جاتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاجروں کا رنگ بہت پیاری حد تک چینج ہو چکا ہے بہت نکھرا نکھرا لال رنگ ان میں آ چکا ہے یہاں پر ہمارا حلوہ بننے کے بلکل قریب ہے بس پانچ سے چھ منٹ اور ہمارا حلوہ بلکل تیار بس پانچ سے چیزیں یہاں پر ہمارا حلوہ بلکل تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر اس کو آپ گارنش کریں نٹس کے ساتھ بہت ہی مزے کا حلوہ لگا تھا گرم گرم کھانے کا تو اور ہی مزہ آتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہر ایک چیز اور یہ کھانے میں کتنا ٹیسٹی ہوگا اس کا آپ اندازہ ہودی لگا سکتے ہیں دیکھ کر ہر چیز بلکل پرفیکٹ تھی ٹیسٹ اس میں شگر لیول بہت اچھا تھا اور ہوپ سو آپ کو ہماری ریسپی بہت ہی پسند آئی ہوگی تو ایسی مزید ریسپیز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں